نظر اداب السلام علیکم آپ سبی کا استقبال ہے خوش آمدید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ آپ کا میز پان میری حلال حاجری آپ کی خدمت میں حاضر آج کی سپیشل ریپورٹ میں متدد خبریں آیا چاہتی ہیں اور متدد خبروں کے حوالے سے اب تک تفصیلات معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن سپیشل ریپورٹ کی جو ابتداء ہے آغاز ہے وہ یاسین ملک کے اس خبر سے کرتے ہیں کیونکہ یاسین ملک کو آج اس کی کیس کی جو پیروی ہے سنوائی ہے آج جمہو کے ٹاڑا کوٹ کے اندر ہوئی ہے آپ کو یادی ہوگا کہ محمد یاسین ملک کالادم تنظیم جیکی ایلف کے چیئرمند تھے اور اس کی کیس کے حوالے سے آج جمہو کے ٹاڑا کوٹ کے اندر سنوائی ہوئی ہے حالانکہ بار بار محمد یاسین ملک یہ عدالت سے انہیں درخواست بھی کی تھی کہ انہیں فیزیکلی کوٹ کے اندر آہ حاضر ہونے کے لیے کہا جائے لیکن انہیں ورچول موڈ پر آج بھی لائے گیا تھا اور آج اس حوالے سے جو پبلک پروسیکیوٹر ہے ان کی جانب سے اس کیس کے حوالے سے جو جیٹیل آہ شیئر کی گئی ہے اس میں انہیں کہا کہ آج کیس لگا تھا پچھلی بار بھی عدالت نے جو ہے پروڈکشن وارنٹ جاری کی تھی اور کوٹ نے آج پھر سے پروڈکشن وارنٹ جاری کیا ہے کیونکہ یاسین ملک نے گواہوں سے کراس اگزیمن کرنے سے منع کیا ہے تو چونکہ محمد یاسین ملک ورچول موڈ پر اس پیشی میں حاضر رہتے ہیں لیکن کراس اگزیمن کرنے سے انہوں نے منع کیا ہے کیونکہ گواہ جو محمد یاسین ملک کے متعلق بیانہ دیتے ہیں تو اس میں وہ کراس ایگزیمنٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی ایک ون پوائنٹ ڈیمانڈ ہے کہ انہیں کوٹ کے اندر فیزیکلی لائے جائے تو اس حوالے سے اب اس معاملے کی جو سنوائی ہے وہ بائیس دسمبر کو ہوگی یعنی اگلی تاریخ جو اس معاملے کی ہے وہ بائیس دسمبر کو ہوگی آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کوٹ کی جانب سے پروڈکشن وارنٹ جاری کرنے کے خلاف سی بی آئی نے سپریم کوٹ میں بھی چیلنج کیا ہے یہ آج پبک پروسیکوٹر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی ایک اہم پوائنٹ یہی ہے کہ اب سی بی آئی نے سپریم کوٹ میں بھی یا اپیکس کوٹ جیسے کہتے ہیں وہاں پر بھی اس سے چیلنج کیا ہے کیونکہ منسٹری آف ہوم ایفیرز کی جانب سے کچھ وجوہات بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے محمد یاسن ملک کو فیزیکلی کوٹ کے اندر نہیں لائے جا سکتا ہے اگر تھا اس میں لاسٹ ٹیم بھی کوٹ نے پروڈکشن وارنٹس ایشو کیا ہے آج بھی کوٹ نے اس کے پروڈکشن وارنٹس ایشو کیا ہے کیونکہ اس نے وطنیس کو کراس ایگزامن کرنے سے منا کر دیا ہو ہے تو نیکس دیٹس فکس پور ٹوینٹی سیکنڈ آف ڈیسیمبر تمام جو پروڈکشن وارنٹ ہے جس طرح سے کوٹ نے پہلے بھی ایشو کیا تھا اس بار بھی ایشو کیا ہے تو وہ لانے میں کیا پروblem آ رہا ہے کہ اب ہم نے تو سی بی ای نے تو اس آرڈ کو چیلنج کیا ہے ایک سپریم کوٹ اور بیکس در ایشو کیا ہے ایم ایچے ای ای ایلے اٹھا ہے کی بھئی آ فرسورتر بھی جانس ویس حافظ bandی وارنٹس ایو چیلنگ کیا ہے کیو ہی وہ اس کو نہیں لائے جا سکتا ہے بہکس در ایسو کیس ہے جس لڈیس وارنٹس ای ایسو کیا ہے بحکس ای وارنٹس ای چیلنگ ایز آرڈ پروچد ہے اگر وہ نہیں آتا تو اسی طرح سے کیس جو آگے فردہ ہوتا رہے گا نہیں ڈیلے کی بات نہیں ہے اس پر تو باقی ویٹنسز تو ہو رہی ہیں باقی ویٹنسز جو باقی اکیوز ہیں باقی ان کے اکیل جو ہے وہ کراس اگزابین کر رہے ہیں باقی تو کیس چل رہا ہے آج بھی کوئی ویٹنسزائے تھے نہیں آج اس کیس میں کسی ویٹنس کو نہیں بلایا اکیوز آئے تھے اکیوز آئے تھے اکیوز پیزن تھے بیریسٹ آف دیکیوز یاسد ملک وز پریزنٹ رو ورچول موڈ ابھی وہ ورچول موڈ میں ہی پریزنٹ رہیں گے یا وہ فیزیکلی آئیں گے ابھی اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی تو اسی پہ پروڈکشن وارنٹ پہ ہی ہم نے اپیل کی ہے کورٹ کے سامنے اب دیکھتے ہیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے چلے یہ اکیوز آئے تھے لیکن کوئی ویٹنس آج عدالت کی اندر حاضر نہیں ہوتا یہ پبلک پروسکیوٹر کا کہنا ہے اگلی خبر میں بات کرتے ہیں جنوبی کشمیر کی جہاں پر آج پولیس سربراہ دل باک سنگھ کی جانب سے جنوبی کشمیر کے اندر جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا ایک میٹنگ کے اندر جس میں فوج پولیس سی ار پی اپ اور دیگر فورسز کے ونگز کے جو ذمہ دران ہیں وہ موجود تھے جائزہ میٹنگ لینے کے بعد دل باک سنگھ نے میڈیا نمائنوں کے سوالات کا بھی جواب دیا میڈیا نمائنوں کے ساتھ بات بھی کی ہے اور اس دوران جمع کشمیر کے اندر ایکٹو ملٹنس کی تعداد کیا ہے اس سے متعلق سوال پوچھے گئے اس دوران یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ اب بندگ برداروں کی جنب سے سیبلین ہلاکتیں ہوتی ہیں جس میں گیر ریاستی مزدور جو ہے یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں تو اس سب ہی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے دل باک سنگھ نے کہا کہ گیر ریاستی مزدوروں پر حملہ کرنا بزدلانہ حرکت ہے اس طرح کی کاروائی کرنے والوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا یہ ڈی جی پی نے کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی بار جمعہ کشمیر میں ملٹنڈو کی تعداد کم ہو کر دو ڈیجٹ کے اندر آ گئی ہے یعنی دو ڈیجٹ سے کم کا مطلب سو سے کم ملٹنڈو کی تعداد ہے لیکن اگر ہم کل کے جو پریس کورن فرنس اگر جو فوج کی جنب سے پوچھ کے اندر دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر جو ایکٹیو ملٹنڈس ہیں اور ہیڈن ملٹنڈس ہیں ان کی تعداد تقریباً تین سو کیا سپاس ہے جس میں کچھ فگرز جو ہے لوکلز کے بھی دیئے گئی ہیں اپٹی کے بھی دیئے گئی ہیں لیکن آج دی جی بی کا کہنا ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر جو ملٹنڈسی کی تعداد ہے ایکٹیو ملٹنڈوں کی وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے یعنی سو سے کم ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ جب جمعہ کشمیر میں ملٹنڈوں کی تعداد کم ہو کر دو ڈیجٹ کے اندر آ گیا ہے لوکل یا گیر ملکی دونوں کی تعداد دو ڈیجٹ کے اندر ہو گیا ہے یہ دلباک سنگھ نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ ساؤت کشمیر میں پہلی بار کم تعداد جو ہے وہ ملٹنڈوں کی پہنچ چکی ہے اس سے پہلے اس سے کم تعداد کبھی نہیں تھی یہ ان کا دعویٰ ہے انہوں نے کہا کہ اس سب کے بیچ کیونکہ ملٹنسی کو کم کرنا اس لائن پہ لے آنا اتنا محدود کرنا ان کے بقول جو ان کا دعویٰ ہے انہوں نے کہا کہ اس کی جو وجہ ہے وہ ایک تو پبلک سپورٹ ہے اور دوسرا اہم بڑا معاملہ اس میں یہ ہے کہ جو الگ الگ ایجنسیز ہیں فورسز ایجنسیز ہیں سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اندر آپسی تال میں ڈی جی پی نے کیا کچھ کہا کیونکہ انہوں نے ڈرگز کے حوالے سے بھی ذکر کیا ملٹنڈوں کی ماجودگی کے حوالے سے بھی ذکر کیا انہوں نے کیا کچھ کہا انہی کی زبانی سنتے ہیں ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنا سماجی جو ہمارے رشتے ہیں اپنا بھائیچارہ ہے اپنی جو آرثک کاروائیاں ہیں جس میں کنسکشن کے کام ہیں باگ بگیچے کے کام ہیں اس میں اگر ہمیں باہر سے مجدور کی ضرورت ہے تو ہمیں اس مجدور کو جہاں پر سیکیور سیف رکھنا بھی ہماری جمعباری ہے اس طریقی کاروائیاں جو بیچ میں ہوئی ہیں پبلک کافی حد تک اس کے خلاف ریجنٹمنٹ شو کری مگر جتنا کیا ہے اتنا کافی نہیں ہے ہمیں اور خیال رکھنا ہوگا اور ایسی کاروائیوں میں جو بھی لوگ شامل ہیں چاہے وہ دہشت گرد ہیں چاہے دہشت گردوں کی سپورٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو عوامتی طرف سے بھی ان کی نشاندہی کرنا ان کو اکسپوز کرنا اور ان کو بہت حد تک جلیل کرنا جروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک پولیس کی کاروائی کا جسٹیورٹی فورس کی کاروائی کا تعلق ہے ایسا کرنے والے کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا یہ پہلی بار لمبے عرصے کے بعد ہے کہ دہشت گردوں کی تعداد دو ڈیجٹ کے اندر ہے ایفٹی ہے تو اس کی تعداد بھی دو ڈیجٹ کے اندر ہے اور اگر لوکل ٹیرسٹ ہے اس کی تعداد بھی دو ڈیجٹ کے اندر آئی ہے ساؤت کشمیر میں آج جو ملٹنٹ کی گنتی ہے اتنی کم گنتی شہید کبھی بھی نہیں ہوئی آج کم سے کم لیبل پر بڑے سالوں کے بعد پھر سے ملٹنٹ کی گنتی جو ہے آ چکی ہے اس میں عوام کا لوگوں کا بہت بڑا سجوگ ہے سیکیورٹی فورسز کا افس میں تالمیل اور اچھی اپریشن کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج جہاں پر دہشت گرد جو ہیں ان کی تعداد جہاں تک پہنچی ہے بہت حد تک صفایہ دہشت گردی کا جہاں پر ہوا ہے نئے لوگ ملٹنسی کی طرف نہ جائیں کیونکہ پاکستان آئی ایس آئی کی بہاب پہ جس طرح کی کاروائیاں کشمیر کے لوگوں کو تباہی اور بربادی کے راستے کے پر اوپر چلانے کی جس طرح کی نریٹو جو چلائے جاتے ہیں اس کا بچے شکار نہ ہوں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے ماں باپ کو سماج کو اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تقید کرنے کی ضرورت ہے جو سوچل اور ریلیجیس ہمارے لیڈر ہیں ان کو اس کام میں انوال ہونے کی ضرورت آج اگر جنرلسٹ سچ کو سچ کہنے کی یورت رکھتا ہے تو ان کی آواج بند کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کشمیر فائٹ جیسے فالتو گروپ جو ہیں ادھر سے دمکیاں دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو سماج کو ہم لوگوں کو سب کو مل کے دیکھنا ہے کہ ایسا نریٹو جو کشمیر کے خلاف ہے ایسا لوگ جو کشمیر کی شانتی اور کشمیر کی ترقی کے خلاف ہے کیا ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے کیا اس کے ساتھ سہمت ہوئیں گے یا سب مل کے اس کی نندہ کریں گے اس کو کنڈم کریں گے اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کو ناکام کریں گے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم سب مل کے ایسے پلیٹ فارم جتنے بھی مرپس ویلبل ان کا استعمال کریں اور اس طرح کی پاکستان کی سرجمین سے چل رہی ساجشن یوں ہیں ان کو ناکام کریں اور ہم لوگ اپنے امن کے چلے خبر سیاست کی بھی کیونکہ سیاسی میدان میں پی ڈی پی سے تعلق رکھنے والے ہاجی پرویز آج پی ڈی پی سے ارہدہ ہو گئے بعض اپنے طور پر انہیں ایک خط جو ہے پارٹی صدر محبو مفتی کو روانہ کیا ہے جس میں ہاجی پرویز نے پی ڈی پی کی بنیادی رکنیت سے استیفہ دینے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے جو خط پی ڈی پی صدر محبو مفتی کو روانہ کیا اس میں ہاجی پرویز نے پی ڈی پی کے لیے نیک خواہ شاہد کا بھی اظہار کیا ہے اور انہیں کہا کہ پارٹی کے ساتھ بائیس سال تک وابستہ رہتے ہوئے انہیں عزت ابزائی کرنے کے لیے میں پارٹی لیڈران کا شکریہ ادا کرتا ہوں گلستانی اس کے ساتھ انہیں بات کرتے ہوئے کہا کہ ذاتی وجوہات اور موجودہ حالات کے پیش نظر وہ پی ڈی پی کو خیرہ بات کہہ رہے ہیں تہاں پارٹی سے مصطفی ہوتے ہوئے حاجی پرویز نے کہا کہ انہیں کافی دکھ ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی پی سے الہدہ ہو کر وہ سیاست سے ہی دستبرار ہو رہے ہیں یعنی اب وہ سیاست میں نہیں رہیں گے ساتھی ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ پھر بھی وہ صلح مشورہ اپنے لوگوں کے ساتھ کریں گے تو جو باقی فیصلہ ہوگا یا حتمی فیصلہ ہوگا وہ بات میں لیا جائے گا لیکن ان سے سوال پوچھا گیا کہ پارٹی کو آج آپ کی ضرورت تھی تو آپ پارٹی کو کیوں چھوڑ کر چلے گی کیا پارٹی کے ساتھ آپ کو گلے شکوے تھے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پارٹی آج کمفرڈیبل ہے مستقم ہے پارٹی کو سال دوہزار انیس کے اندر میری ضرورت تھی میں نے اس وقت پارٹی کا ساتھ نبایا ہے آج پارٹی کو میں کمزور نہیں پا رہا ہوں تو اس وجہ سے میرے نکلنے سے پارٹی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا مجھے بھی دوخ لگا ہے باہر سال کے بعد میں نے پی ڈی پی کو خیر بات کہا آپ کو نہیں لگ رہا نہیں ہے پارٹی کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے سیاست ہے میں نے آج پارٹی میں ریزائن دیا بس اور کس کوئی وجوہت نہیں ہے میں نے سمپلی آج فیلال میں سیاست کو چھوڑ رہا ہوں کسی اور پارٹی کی طرف کوئی نے ابھی اگر کچھ کرنا بھی ہوگا پھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے کچھ کروں گا فیلال کچھ نہیں ناظرین برشت ٹوام کے حوالے سے آپ کو معلوم آتے ہوں گی ایک آئیڈنٹیٹی ہے اور اورگیالجی سروے کے ساتھ ساتھ جو مکشمیر کے اندر جو یہاں کا تہذیب ہے تمدن ہے اس کے ایک پہچان ہے اور بسال ہے دراصل زینہ قدل میں واقع سلطان زین لابدین برشاہ کی والدہ کا مقبرہ جو برشاہ ٹوام کے نام سے مشہور ہے یہ تقریباً پانچ ہزار سال پرانا ورثہ مقبرہ ہے لیکن جو مکشمیر سرکار ہو یا آرکیالوجی سروی آف انڈیا دونوں اس مقام کی حییت کو بحال کرنے یا برقرار رکھنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے کیونکہ ٹوام کے اردگیرت یعنی اس مقبرے کی اردگیرت دیوارے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو چکی ہے مقامی لوگوں نے بتا ہے کہ حکومت نے کئی بار کہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے منصوبہ بندی کی ہے لیکن برسوں گزر گئے کچھ نہیں بدلا ہے اس مقبرے پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا ہے یہ مقامی لوگ کہتے ہیں مقبرے کے دائیں جانب ایک قبرستان بھی ہے جس سے مزار سلالات کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں عالی اسلامی شخصیات اور سلطان بادشاہ کی کابنہ متفون ہے یعنی جو بادشاہ کی کابنہ تھی وہ یہاں پر دفن ہے لیکن بدقسمتی سے یہ قبرستان منشیات کی عادی افراد کے لیے محفوظ جنت بن چکی ہے یہ مقامی لوگ کہتے ہیں موسیقی بذہا ہی نہیں ہے موسیقی یہ غویرنی کی دیں جنگ پہلے پہلے چکے کی باکستان جنگ پر بزنید ہی نے وہ کچھتے ہیں یہ اور دیکھ کے لیے چیزی باتے رقی قریب جنگ پہلے چکے جب پھر ایسی ویرک آلتی کچھتے ہیں جنگ پہلے اگر راستان جنگ پہلے جنگ پہلے جنگ پہلے جنگ پہلے جنگ پہلے جنگ پہلے تیر کی ہی گورنمنٹ اس پرزور اپیل کرا کی جلد سے جلد یاد کون دن خاص تاوجی اشی اکٹوریسٹ مارکز تی آکی اور شواری اکٹوریسٹی وان تیم شیوشانی وانگر یاد کون چون کا تاوجی ہو دیوان یاد چکتی یا پر وچھا یاد چکتی دیوار دی یا پر کن خاص تحال گو موت اشی حکومت اس تی بے ایت جو کشمیر سرکار خاص طور پر جو محکمت تعلیم ہے انہوں نے حالی میں کہا کہ کشمیر بادی جو کی سرطرین علاقہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ونٹرز کے اندر بھی یہاں خاص طور پر دسمبر کے ماہ میں بھی یہاں سکولوں کے اندر کامکاش درس و تدریس کا جو سسٹم ہے وہ جاری رہے گا لیکن ساتھی سال انہوں نے کہا کہ ان سکولوں کے اندر ہم گرمی کا اندزام کر رہے ہیں گرمی کے اپلائنسز لا رہے ہیں لیکن اسی ڈپارٹمنٹ سے ہماری بھی ایک گزارش ہے اور رامبن کے لوگوں کی بھی گزارش ہے کہ رامبن کی علاقے ایک سندھ کا علاقہ ہے جہاں پر ایک میڈل سکول ہے اور وہاں پر جو بچوں کو آہ میڈے میلز دیا جا رہا ہے اس کو پکانے کے لیے خدارہ انہیں گیس لینڈر دیا جائے بعد میں آپ کشمیر کے اندر ہیٹنگ ایرجمنٹس کریں کیونکہ میڈے میلز تیار کرنے کے لیے آج بھی چولا جلا ہے جا رہا ہے اور اس چولے کے لیے جو لکڑی ہے وہ بہت دور سے لانا پڑتا ہے اور جو یہاں پر یہ ایم ڈی ایم یعنی میڈے میلز پکاتی ہے ایک خاتون اس کا مہانہ اجرت ایک ہزار روپے ہے تو اس والے سے ہمارے ساتھی ندیم کوچک نے یہ سٹوری کی ہے اور جو یہاں پر ایم ڈی ایم تیار کر رہی ایک کوک ہے فیمیل کوک ہے اس کے ساتھ بات کی ہے اور ندیم نے پوری صورتحال کا اجائزہ لیا اور انہوں نے کیا کچھ دیکھا آئیے آپ بھی دیکھیں جی ناظرین آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک کوک ہے کیونکہ سرکاری سکولوں میں آپ سب ہی کو علم ہوگا کہ ایم ڈی ایم میڈ ڈی میل تیار کیا جاتا ہے اور وہ پکانے کے بعد بچوں میں سرکیا جاتا ہے جو بھی پرائمری اور میڈل کلاسز کے بچے ہیں اس وقت ہم ایک سرکاری سکول میں ہے جو ڈسٹک رامبن کے اجوکیشن زون رامبن کا ایک سکول ہے گورنمنٹ پرائمری سکول سندھ یہاں پر ہم ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے آگ جل رہی ہے اور اس پر کھانا پک رہا ہے جہاں میں ایک طرف دیکھے تو کہا گیا جناب پولوشن فری ہم کر رہے ہیں تمام چیزوں کو اور وہ پولوشن کس طرح سے فیل رہا ہے یا کس طرح سے پولوشن فری کیا جا رہا ہے وہ جب یہ آگ جل رہی ہے تو یہاں سے آپ کو پتا لگ جائے گا ہم قریب سے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ یہاں پہ جو جناب کھانا پک رہا ہے اب یہ کھانا اس طرح سے کب سے پک رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ یہ جو پریشر ککر ہے اس کی حالت کس طرح کی ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں لکڑی ہے نہیں یہاں لیکن پھر بھی جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے پیڑ کا جو لوکل بھاشا میں ہی ہے چیڑ جسے پائن کھا جاتا ہے تو اسے استعمال میں لائے جا رہا ہے اور اس پر کھانا پکایا جا رہا ہے یہاں پر جو کھانا بنانے والی میڈم ہے ہم ان سے بات کریں گے جی بتائیں یہ کھانا اس طرح سے کب سے بن رہا ہے اس کو ہو گئے کوئی پانچ چھے سال آپ کے پاس گیس وغیرہ کچھ بھی نہیں گیس وغیرہ کچھ نہیں میں لکڑی شکڑی ڈھونڈ کے لاتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے مسئبت کرتی ہوں مجھے بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے میں کیا مسئبت سے بناتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں مسئبت سے مسئبت کا کھوئی فائدہ مجھے بھی آنا چاہیے میں چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں چھوڑتی ہوں کہاں کہاں سے کسی کی پیڑوں کے نیچے جاتی ہوں کہاں کہاں جاتی ہوں لکڑیاں ڈھونڈ کے لاتی ہوں کتنی مسئبت کرتی ہوں تو یہ سب کرنے کے بعد آپ کو تنخواہ کتنی ملتی ہے تنخواہ ملتی ہے ہزار پہ کیا وہ ہر مہینے مل جاتی ہے وہ ہر میں انہیں ملتی ہے مگر ہزاری روپے ملتا ہے تو یہ برطن دھونا وغیرہ یا کیا آپ کے پاس یہیں پہ پانی ہے یہ کہیں اور جانا پڑتا ہے دور سے بھی جانا پڑتا ہے پانی کو یہاں کہاں ملتا ہے کسی وقت ہوتا ہے پانی کسی وقت نہیں ہوتا مسئیبت کی ٹینشن ہوتی دور سے بھی لاتی ہوں کسی وقت اس وقت تو آپ باہر کھانا بنا رہے ہیں آپ کے پاس کچن ہے کوئی کچن نہیں کوئی شادنی کوئی کچھ نہیں ہے میں مسئیبت سے باہر کھانا چاہیے کیا ڈیمانڈ کریں گے اب کوئی شادن شوڈ ہونا چاہیے اور مجھے یہ لکنیوں کا بھی فائدہ کوئی اتھر ادھر ملنا چاہیے کوئی یہ بھی میں مسئیبت سے ہی لاتھی اب گیس نہیں ہے وہ بھی ملنا چاہیے کوئی بیلڈگ شنگلگ ہونے چاہیے یعنی آپ کو شیڈ کچن شیڈ بھی ہو اور گیس وغیرہ بھی ہو جو آج کل چل ہے مورڈ کچن شیڈ وغیرہ شاد وغیرہ ویلڈگ شنگل ہونے چاہیے بچوں کو بھی سب کچھ ہونا چاہیے فائدہ تو چلیے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ پرائیمری سکول سند کے اندر کھانا کس طرح سے جو ایم ڈی ایم کے کھانے کی جہاں بات کی جاتی ہے وہ کس طرح سے بچوں تک بند کر پہنچتا ہے وہ تیار کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ جلائی ہوئی ہے اور اس پر یہ پریشر ککر ہے یہاں پر دال پک رہی ہے اور باقی چیزیں بھی یہاں پر تیار کی جائیں گے اور پھر جسے گھر بریک کا ٹائم ہوگا تو بچوں میں سر کیا جائے گا لیکن اس کھانے کو تیار کرنے میں کتنی دکھتے ہیں کتنی پریشانیاں ہیں جو یہاں کی کوک ہیں ان کے سامنے انہیں ہم سے بات کرتے ہوئے تمام چیزیں رکھی اور اس ریپورٹ کے بعد ہم امید کریں گی کہ یہاں پر وہ تمام مارڈرن ٹیکنالوجیز جو مارڈرن ٹائم میں جو چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہاں پر پہنچیں گی اور یہاں پہ بھی کچن شیٹ بنے گا تاکہ شدت کی سردی ہو یا شدت کی گرمی ہو کڑکتی دھوپ ہو اس بیج بھی آسانی سے گورنمنٹ پرائیمری سکول سندھ کے زیر تعلیم بچوں تک کھانا پہنچ سکتے ہیں چلے گورنمنٹ پرائیمری سکول سندھ کو گیس لینڈر چاہیے میڈے میلز پکانے کے لیے لیکن یہاں وشبک پلواوا کے لوگ یا وشبک پلواوا کے اندر جو گورنمنٹ میڈل سکول ہے وہاں پر جو بچے ہیں وہ ان سردی کے آیام میں سکول آتے ہیں سکول ایتھارٹیز کے ڈیریکشن پر لیکن ان کا کہنا ہے کہ یا تو چھٹی ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پر بہت سردی ہے یا کہ پھر جو ہے یہاں ہیٹنگ ایریجمنٹ کیا جائے حالانکہ اپنی لیول پر یہاں سکول انتظام میں نے کملے شملے پالتین شالتین لگا کر یہاں کھڑکیوں کو در دروازوں کو بند کیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود یہاں پر سردی آتی ہے اور سردی پر پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کو یادی ہوگا کہ ڈیریکٹر سکول ایڈکیشن کی جنب سے حالی میں کہا گیا تھا کہ ہیٹنگ ایریجمنٹ مرحلہ بار طریقوں سے کیا جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وشبک پلواما کے اندر ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا ہے سب سکولوں نے سلبس کور کیا ہے اتنا تو اب مارس سیشن ہوا ہے تو اب چھوٹی ہونی جائے ہم اب ان کا ریوجن گھر پہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آنے جانے میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہے یا تو ہیٹنگ ایریجمنٹ میڈل سکول کے لیے بھی اور ہم جیسے سکول کے لیے بھی جلد سے جلد ہیٹنگ ایریجمنٹ کی جائے کیونکہ بچے ابھی مارس سیشن ہیں تو بچے سکول آنے چاہیے کیونکہ مارس سیشن ہونے کے ساتھ سا بچوں کی ایبیلیبلٹی آف ورکنگ کلاس جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ہیٹنگ سیشٹم جو انشٹال پہلے ہی کیا جائے ناظرین چاڑورا علاقے کے حاجبل کٹیپورا کے لوگوں نے آج محکمہ پی ڈی ڈی یعنی بجلی کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا مرد و زن کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کا کہنا ہے کہ علاقے کے اندر جو بجلی فرہم کی جاری ہے وہ نا کے برابر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں شام ہوتے ہی علاقے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرہ چھا جاتا ہے اور بچے گھر میں پڑ بھی نہیں پاتے اور ساتھی انہوں نے کہا کہ علاقے میں بجلی کھمبے بھی نہیں ہے اور تارے بھی نیچے ہیں جس سے خطرہ بھی رہتا ہے سڑک سے کوئی گاڑی چل بھی نہیں پاتی ہے کیونکہ تارے گاڑی کے ساتھ لگنے کا خطرہ رہتا ہے بجلی کھمبے کے بجائے درختوں اور مکانوں کے ساتھ تارے باندھی رکھی گئی ہیں جس سے بہت زیادہ خطرہ ہے کہ یہاں کوئی بھی ایکسٹینٹ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی ایرم کالونی بڑھشنگر کے لوگوں نے بھی آج اسی طرح کا احتجاج کیا اور ان کا کہنا ہے کہ علاقے کے اندر ڈرین اور سڑک کی حالت کافی خراب ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دور دراز علاقوں کی سڑکیں اور اورال جو حالت ہے دور دراز علاقوں کی وہ تو بہتر ہے لیکن ارم لین کی حالت بد سے بدتر ہے جو کہ شہری سرنگر کی اندر آتا ہے مقام میں لوگ کیا کچھ کہتے ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں یہ ارم لین برشانگر ارم لین سیکٹر ایف ہے یہ فور فلنگ ایریہ سے پتر ایریہ ہے جبکہ یہ سمارٹ سٹی کے بلکل قریب تین کلومیٹر کے وشنی ٹی میں ہے لیکن پچھلے کہی سالوں سے ہم ہمارے پریزیڈنٹ صاحب روڑ کے لیے کنٹینیوز تھی ڈی سی آفیس گئے ایس ایم سی گئے اور بیس آلہ حکام تک گئے لیکن اس کا نتیجہ ابھی تک کچھ نہیں ملا اب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب علطاف صاحب نے پرسو ویکیئر کمیٹی کا تشکیل کیا ہے ناظرین کنگن کا ایک علاقہ جس سے کاؤ تیرون کہتے ہیں آج یہاں پر بھی لوگوں نے سرکوں پر نکل کر احتجاج کیا اور یہ احتجاج مقامی تحصیل دار اس کے ساتھ ساتھ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف تھا اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے جو ہیدر کنال نکل رہی تھی سرکار وہاں سے ہیدر کنال سے ایک روڈ بنانا چاہتی ہے جس کے خلاف آج مقامی لوگ سفارہ ہو گئے مقامی لوگ کیا کچھ کہتے ہیں انہی کی زبارے سنتے ہیں ہم سیرون ایسے بلان کرتے ہیں مسئلہ اس طرح ہے کہ سرکار پچھلی کہیں مہینوں سے ہماری زمین کو ہڑپنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی خسرہ 307 کا خسرہ یہ سب بول رہے ہیں اس میں سے ہیدر کنال چل رہی تھی چلو ہم نے مان لیا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ہم مانتے کہ ہمارے پاس سٹیٹ لینڈ ہے بٹ اب ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے ایڈمیسٹرشن سے کہ یہ سٹیٹ لینڈ کہاں تک مشتمل ہے کہاں سے اس کا ٹاپ اور باٹم ہے آپ وہاں سے اس کو نکالیے ہم آپ کے شانہ با شانہ ساتھ ہے اس چیز کو لے کے تاکہ ہمارے ساتھ انساپ ہو جائے کیونکہ آپ پٹیکروری کوئی پوائنٹ لیتے ہو اس جگہ سے ہم کنال لیں گے لیکن یہ کوئی تو مسئلہ نہیں ہے اس کے بدلے اور ساتھی ساتھ اس کے بدلے ہم نے یہاں پہ لینڈ ان کو فرام کیا ہے آج کی سپیشل ریپورٹ پر بس اتنا ہی اپنے میزمان کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ فی آمان اللہ